کی ریویز بیماری ایکچول میں ہے کیا اگر اسے آپ دستار سے بتائیں تو شاید ہم اس پہ کچھ ریویز ایک وائرس ہے جو کی بہت ہی جدہ خضرناک ہے اگر کسی بھی جانور کو یا کسی آدمی کو ہو رہا ہے تو اس کا ریویز ہونے کے بعد میں کوئی ٹیٹمنٹ نہیں ہے اس بیماری کے لکشن پتا ہوتی کس ٹائم پہ ہم اس کا علاج صحیح ٹائم پہ کرا سکتے ہیں دیکھیں اس کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ کوئی بھی جانور کوئی بھی کتا کوئی بھی بلی پال لائیں سب سے پہلے اس کا ویکسینیشن جرور کروائیں ریویز وائرس کا ویکسینیشن سبھی جگہیں ہر کلینک پر جو بھی ڈوگ اینڈ کیٹ کلینک ہیں سبھی جگہیں اپلپد ہے تو میری سب سے آپ لوگوں سے یہی بزارش ہے کہ اپنے اپنے جو بھی پیٹس ہیں ان کو آپ اپنے ویکسینیشن جرور کروائیں پیٹس میں پائی جانے والی سب سے ادھک بیماری وہ کونسی ہوتی ہے جو عام طور پر ہو جاتی ہے عام طور پر سب سے زیادہ خودتے بلیوں میں ریویز کی بہت زیادہ تریشانیاں ہوتی ہیں ریویز بیماری ایک وائرس ہے جو کی خودتوں سے بلیوں سے آدمیوں میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے نمسکار دوستو میں دیپاک ماردوئے ایسپین نیوز میں آج آپ کا فرسل سواگت ہے آج ہمارے بیچ آئے ہیں ایسے ڈاکٹر جنہیں ایک بہت لمبا انواب ہے تقریباً بیس سال کا جو اپنی کلنک چلا رہے ہیں سنگل ڈاگ ڈاگ ڈاکٹ کلنک کے نام سے یہاں وہ پچھلے بیس سال سے پریکٹس کر رہے ہیں اور سیوہ پردان کر رہے ہیں تو آج میں ہم سے جانیں گے بیماریوں سے کیسے بچاؤ کر سکتے ہیں اپنے پیٹس کا اور ان سے روک تھام کیا اور ان کے لکشن کیا ہے تو آپ کا بہت بہت سواگت ہے سر سب سے پہلے میں چاہوں گا ہمارے ویورز کو ہمارے چینل کے مادیم سے ایک بار اپنے بارے میں کچھ بتائیں سر میں ڈاکٹر منی سنگل یہاں پر ویٹنری ڈاکٹر ہوں اور پچھلے بیس سال سے یہاں پر اپنا سیل فلینک چلا رہا ہوں اور جو سیر میں کتے اور بلیاں ہیں ان کے بارے میں جو بھی جانکاری ہے وہ آپ کو آج بتاؤں گا جو بھی ان کی بیماریاں ہوتی ہیں کیسے ان کی بیماریوں سے بچاؤ کر سکتے ہیں ان کے بارے میں سب سے پہلا سوال میرا آپ سے ہے عام طور پر پیٹس میں پائی جانے والی سب سے ادھک بیماری وہ کون سی ہوتی ہے جو عام طور پر ہو جاتی ہے عام طور پر سب سے زیادہ خطے بلیوں میں ریویز کی بہت زیادہ تریشانیاں ہوتی ہیں ریویز بیماری ایک وائرس ہے جو کی خطوں سے بلیوں سے آدمیوں میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو وہ سب سے خضرنک بیماری ہے سب سے پہلے سوال میرا اسی بات پر آتا ہے کہ ریویز بیماری ایکچول میں ہے کیا اگر اسے آپ دستار سے بتائیں تو شاید ہم اس پر کچھ ریویز ایک وائرس ہے جو کی بہت ہی ادھا خضرنک ہے اگر کسی بھی جانور کو یا کسی آدمی کو ہو رہا ہے تو اس کا ریویز ہونے کے بعد میں کوئی ٹیٹمنٹ نہیں ہے بیفور ٹیٹمنٹ تو ہم دے سکتے ہیں لیکن ریویز ہونے کے بعد میں کوئی بھی پوری دنیا میں ورڈ میں کوئی بھی ریویز والا بیکتی ہو یا جانور ہو اس کا علاج سمبب نہیں ہے تو کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک ریویز وائرس ہے جو کی اس میں مستق سے سمبندت بیماری ہے اس میں کتے یا بلی دونوں کو ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ پاگل جیسے سمٹمز آیا آتے ہیں اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کھانا چھوڑ دیتا ہے ڈاغ اور موہ سے لار نکلتی ہے اس کے اور جو ہے سبھی جو بھی اس کے سمپت میں آتے ہیں انہوں سب کو کٹنے کے لیے دوڑتا ہے چھڑ چھڑا ہو جاتا ہے مطلب ہے یہ ٹیشن ہو جاتی ہے کھانا پینے سب چھوڑ دیتا ہے یہ سب بیماری اس کے لکشن ہیں مطلب ہے ان لکشنوں سے پہچان کر سکتے ہیں یا سر کوئی جو شروعاتی لکشن ہوتے ہیں شروعاتی لکشن میں پانی سے بہت گھڑاتا ہے جو بھی ریویز وائرس سے رسیت جانور ہوگا وہ پانی سے بہت ڈرے گا پانی جیسے ہی آپ اس کے پاس لے جائیں گے وہ اگرام پانی سے دور بھاگے گا دوسرا اس کے موہ سے لار بہت نکلے گا تیسرا یہ ہے کہ اس کو تیج بخار آئے گا تو یہ سب بیماری کے لکشن ہیں تو سر اس بیماری کے لکشن پتا ہوتی کس ٹائم پہ ہم اس کا علاج صحیح ٹائم پہ کرا سکتے ہیں دیکھیں اس کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ کوئی بھی جانور کوئی بھی کتہ کوئی بھی بلی پال رہے ہیں سب سے پہلے اس کا ویکسینیشن جرور کروائیں ریویز وائرس کا ویکسینیشن سب ہی جگہ ہر کلینک پر جو بھی ڈوگ اڈڈ کیٹ کلینک ہیں سب ہی جگہ اپلبد ہے تو میری سب لوگوں سے یہی بزارش ہے کہ اپنے اپنے جو بھی پیٹس ہیں ان کو آپ اپنے ویکسینیشن جرور کروائیں سر ایک سوال یہاں پہ آتا ہے جیسے آپ نے بہت اچھی بات ہوئا کہ سب کو ویکسینیشن مطلب کہ ہم اسے ٹیکہ لگوا سکتے ہیں تو ایک پیٹس کی بھی ایج جیسے کی ایک آنون انسان کی ایج ہوتی ہے کہ اس اس عمر پہ ٹیکے لگتے ہیں تو پیٹس کا بھی ہوتا ہوگا سر کس کس ٹائم پہ ان کو ٹیکے لگنے چھئے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ جو ریبیز کا جو ٹیکہ ہے وہ تین مہینی کی عمر پہ لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس کا بوسٹر ڈوز لگتا ہے ایک کس دن بعد وہ جرور لگوا ہے سر جو ریبیز بیماری ہے جانوروں میں ہوتی ہے جانوروں سے پھر وہ انسان میں فیلتی ہے تو انسان میں تک کیسے پہنچتی ہے وہ انسان میں یہ ہے کہ جو بھی آپ نے اپنا پیٹس پالا ہوا ہے یا جو بھی سڑک کے کتے ہیں ان کو ریبیز ویکسن نہیں لگی ہے تو وہ اگر ان کو ریبیز ہو رہا ہے اور انہوں نے گلتی سے بائٹ کر لیا یا آپ نے جو اس کی لار ہے وہ لگ گئی آپ کے کوئی بھی کٹے ہوئے پارٹ پہ کوئی بھی چھلے ہوئے پارٹ پہ لگ گئی یا آپ نے اس نے بائٹ کیا ہوا ہے کسی ریبیز والی ڈوگ نے تو وہ ٹرانسفر ہو جائے گا تو وہ پھر جو ہے ریبیز جانور سے آدمیوں میں پہنچ جائے گی تو آدمی کی سر میں نے سنایا کہ اتنی تگڑی بیمارے کے انسان کی جان بھی جا سکتی ہے تو انسان کو پھر کیا کرنا چاہیے کیا ٹیٹمنٹ کرنا چاہیے اس کی روکتام کیا ہے اس کی روکتام یہی ہے کہ جو بھی آپ پیٹس پال لیں یا جو بھی آپ کے گھر کے آس پاس جو بھی سٹیڈ ڈوگ ہیں سب کا ویکسنیشن کروائیں جس سے کہ آپ ان کے سمپرک میں اگر آ رہے ہیں یا اگر وہ بائٹ کر رہے ہیں تو آپ ان سے پچے رہے ہیں اور سر نورملی کیا ہوتا ہے کہ جیسے دیکھا جاتا ہے بہت سارے پیٹس ہوتے ہیں چاہے وہ بلی بولیں یا ڈوگ بولیں تو ان کے اندر ایک ریڈ کلر کی ہے نا ان کی سکن پر اس نشان سے ہو جاتے ہیں جس میں اچنگ بہت ہوتی ہے تو وہ کس طریقے سے ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے یہ ایک سکن انفیکشن ہے جو کی کتے اور بلیوں میں ہو جاتا ہے سمیہ کے نسار اگر آپ اس کی کیا نہیں کر رہے ہیں اور وہ جو ہے دوسرے کسی خجلی والے کتے کے سمپت میں آ جائیں یا وہ پانی میں زیادہ بیٹھے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے خجلی یا ایچنگ یا اس کی انفیکشن ڈبلپ ہو جاتا ہے تو سر اس کے علاوہ جب ویکشنیشن تو ہو گیا ہم بیماری کے بارے لکشوان پتہ کر چکے ہیں تو ایک پیٹس کی ہے نا ایک پرسنل ڈائیٹس ہوتی ہے ہم جب انسان ہوتا ہے اس کی بھی ایک ڈائیٹ ہوتی ہے تو پیٹس کو جیسے ڈوک کی الگ ہوتی ہے کیٹ کی الگ ہوتی ہے ان کو کیا ڈائیٹ دینی چاہی ان کو کس طریقے کا کھانا دینا چاہیے اس میں جو ہے جو بھی آپ کا پیٹس ہے اس کو آپ اچھی اچھا بھوجند ہیں اس کو آپ ان کے آج کار ریڈی میٹ فود آ رہے ہیں تو وہ بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اور اپنا گھر کا سدھ کھانا اپنا بنا ہوا کھانا دودھ روٹی ہے جو بھی ہے سبجی ہے روٹی ہے چاول ہیں وہ سواب اپنے پیٹس کو خیبہ سکتے ہیں تو دوستو آج ہمارے ساستے ڈاکٹر منیش سنگل جنہوں نے بتایا کہ اپنے ڈاگ اور اپنے پیٹس کا ہم کس طرح سے خیال لگ سکتے ہیں اگر ان کو کسی طرح کی کوئی بھی بیماری ہوتی ہے تو اس کے پہلے لکشن کیا ہے کس ٹائم پہ اس کو ویکشنیشن کرانا چاہیے اور ان کو کس طرح کی ڈائیٹ دینی چاہیے تو ڈاکٹر منیش سنگل جی کی جو بھی کلنک کی ڈیٹیلز ہیں کانٹیک ڈیٹیلز ہیں وہ سب ہمارے چینل پہ ایویلیبل رہیں گی کسی بھی بھائی جن کو کوئی بھی دکت ہوتی ہے اپنے پیٹسے ریلیٹیڈ وہ سر کو کبھی بھی کال کر سکتا ہے ان کے کلنک پہ جا کے ان سے مل سکتا ہے میں کیمرامن پنکج کے ساتھ دیپک دوبے ایچ بی این نیوز علیگر